کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا کی دولت عطا فرمائے بیٹی کی دولت عطا فرما دے کیا ان کے بارے میں عذاب ہیں کیا عقامات ہیں مختصر سے جائزہ لینا چاہتے ہیں جب بھی کسی کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو لڑکی پیدا ہو جائے سب سے پہلا اس کا بڑا حق یہ اس کی پیدائش پہ مسررت کی جائے خوشی کا اظہار کی جائے کہ اللہ پاک نے بڑی نعمت سے مجھے نوازا بڑی مال و دولت کے بجائے اللہ پاک نے عظیم نعمت مجھے عطا فرمائی باپ ہونے کا شرف بخشا اللہ پاک نے مہران نصب چلا دیا میری اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا سب سے پہلے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لایا جاتا آپ ان کے کان میں ازان مبارک رشاد فرماتے اقامت رشاد فرماتے پھر آپ اس کے بعد اپنے اللہ عام مبارک سے تحنیق فرماتے آج بھی یہی حق ہے پیدا ہونے کے بعد بچے کو غسل دیا جائے غسل دینے کے بعد پھر سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں ازان کہی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی یہ بات سمجھائی گئی آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز بس اتنی تھوڑی سی دیر کے لئے آئے اور چل دیئے ہیں ازان اقامت ہو جانے کے بعد نماز میں کیا دیر لگتی ہے فرمایا بندے جب تو دنیا میں آیا ازان تیری کہہ دی گئی اقامت تیری کہہ دی گئی جب جنازی کا وقت ہوتا ہے اب ازان نہیں اقامت نہیں بغیر ازان و اقامت کے نماز ہوتی ہے بندوں کو سمجھایا گیا اوہ میرے بندوں تمہارا دنیا کے اندر قیام بہت تھوڑا بڑا عارضی ہے ازان کہنا اقامت کہنا کھجور کے ذریعے سے تہنی کرانا گھٹی دلانا اور پھر ساتھوے دن نام تجویز کرنا یہ بچے کے حقوق میں سے ہے عداب میں سے ہے نام بھی ایسا ہو جس کا معنی صحیح ہو اس لیے کہ نام کا ذات کے اوپر اثر ہوتا ہے فرمایا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تُدْعَوْنَا يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِأَسْمَائِكُمْ بَأَسْمَائِ آبَائِكُمْ قیامت والے دن تمہیں تمہارے اببہ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا اس لیے تم اچھا نام رکھا کرو اور اچھا نام کون سا ہے جس میں اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو اور مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معبت کا اظہار ہو سب سے پیارے نام اللہ کے نزدیک عبداللہ و عبدالرحمن ہے فرمایا ہمیں اللہ کی صفاتی ناموں کے ساتھ عبد ملا کے نام رکھنا چاہیے ساتوے دن نام رکھنا چاہیے ساتوے دن اللہ پاک پھر یہ بھی حق ہے پیدا ہونے والے کا اس کے سر پہ اس طرح پھرہا کر سارے بالوں کو وزن کرا کے ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا چاندی خیرات کرنا اور اس کے بعد پھر اگر ممکنو خط نہ بھی کروا دینا آخری جو بات ہے اس بچے کو سب سے پہلے سات دن ہو جانے کے بعد خون کا بہا خون بہا دینا قیقہ کرنا پیدا ہونے والی لڑکی ہے تو ایک بکرہ اور اگر پیدا ہونے والا لڑکا ہے دو بکرے عقیقہ کے نام سے زبا کرنا بالوں کا صدقہ جان کا صدقہ پورے جسم کا صدقہ یہ وہ سنت ہے یہاں کا ہے بچے کی پیدائش پہ اگر اللہ پاک انجائش اطا فرمائے پھر جب بندہ بچہ بولنے کے قابل ہو سب سے پہلے اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلوا تاکہ سب سے پہلے اس کی زبان جو بولے اپنے پیدا کرنے والے کا نام بولے اور ارشاد فرمایا جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سات برس کا ہو جائے اب تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو دس برس کی جب عمر ہو جائے مار کر بھی تمہیں نماز پڑھانی پڑے دریغ نہ کرنا یعنی ابتدائی سے ان کو اللہ کی عدد میں لانا اللہ جلی شانوں کی عبابت کا پابند بنانا ماں باپ کی خدمت میں لانا ان کی دینی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے آج ماں باپ روتے پھرتے ہیں بیٹا نہیں بات مانتا نہ بھرمان ہو گیا ہماری خدمت نہیں کرتا ہمارے حقوق کا دھیان نہیں کرتا میں انتہائی عدد کے ساتھ عرض کروں گا اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ یقینا گناہ کر رہے ہیں خطا کر رہے ہیں لیکن میں یہ صرف یہ دعوتیں بھی کر دینا چاہتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ان کے حقوق تھے بچپنے کے کہیں تم نے بھی وہ عدا نہ کی ہیں آج اس کی پاداش میں وہ تیری حق تلبیہ کر رہا ہے لہٰذا ہمیں چاہئے کہ جو عداب اور حقوق بچپن میں اولاد کے ہیں ماں باپ کے ذمہ ہیں ہم سب کو مل کر ان کو نبانے کی کوشش کرنی چاہئے اللہ پاک ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان اولاد بچوں کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آخر دعوانہ الحمدللہ رب اللہ رب اللہ محبوب لہتا ہے ہم سب کو ملکا ہے لہزمان ہم سب کو ملکا ہے ہم سب کو ملکا ہے لہزمانیٰلہ ر Savage روزمانی٩ لائنڈک اللہ